السلام علیکم راتا ہے جو آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ لوگ بیٹھے سن رہے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آئے اور مولانا کی بات میں پوری دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مولانا بڑی دین مزاج کے ہیں اور بڑی ہی اللہ کی اللہ کی محبت بھی دل میں ہیں لوگوں کے لئے بڑی قربانی بھی دیتے ہیں پونہ سے کمال لگر کا سفر چار سو کلومیٹر کا سفر ہے الحمدللہ آئے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو مخصوص کیا ہے اس خدمت کے لئے دنیا بھر میں لاکھوں علماء ہیں ماشاءاللہ اور وہ بھی الگ طرح کی خدمت کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو ضرورت ہے میڈیا کی خدمت وہ اللہ نے لی ہندو مسلمان سے کیسا ہے سب ہی آپ کے باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں تو مولانا میں آپ سے کہنا چاہوں گا اللہ نے آپ کو اتنی خوبولی ہے ہر دل عزیز کیسے بنا دی ہے ہر دل چاہتا ہے آپ کو انڈیا ہر کوئی پسند رکھتا ہے ہاں یہ تو میں اللہ کا احسان ہے میرے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کام کے لئے خبول کیا اور میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ آپ محبت باٹی ہیں محبت ملے گی محبت ایک ایسی چیز ہے پیار اور پریم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا دھونگے اتنا سو سمیت آپ کو لٹا دیا جائے گا سیاست کی باتیں اہلی سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے سبحان اللہ تو الحمدللہ آپ محبت کی بات کرو انسانیت کی مانوتا کی بات کرو میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ پر چھوڑ دو ہم انسان ہیں انسانیت پر زورت ہو سبحان اللہ بہت پیاری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہی محبت ہے کہ محبت کو قبول کیا جب آدمی کے دل میں درد ہو تو محبت میں کام کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کو پوری دنیا میں چمکاتا ہے حضرت کا بھی یہی معاملہ ہے حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا اور آپ خدمت بھی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پہنچ بھی رہے ہیں تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی ایسے جلسے پروگرامات کریں جس میں حضرت مولانا کو مدرور کریں خصوصی بات کریں حضرت بہت کم وقت میں بہت قیمتی سرمایہ دیتے ہیں آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے ہیں اور اس میں بھی بہت اہم باتیں جینے کا مق جینے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں راہ ہموار کر دی ہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں یہ حضرت آپ کافی میں تو سمجھتا ہوں بہت محنت کرتے ہوں گے آپ اس لئے میں ہاں بلکل محنت کا بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا جو مسکر آ رہا ہے اس نے درد پالا ہوگا جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں چھالا ہوگا بینا محنت کے انسان چمک ہی نہیں سکتا جو جلے گا اسی دیئے میں اجالا ہوگا سبحان اللہ تو بینا محنت کے تو کچھ بھی نہیں ملتا قدرت چڑیا کو دانا بھی دیتی ہے اس کو دھوننا پڑتا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے محنت تو رات دن کی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ویڈیوز بنانا بلکل ایک جو دھوپ میں مزدور کام کرتا ہے اس سے بھی سخت محنت کا کام ہے اس کے بعد پھر وہ ایک جوا کی طرح ہو جاتا ہے کہ چلے گا کہ نہیں وہ پتہ نہیں چل گیا تو چل گیا نہیں تو پھر فلوپ بھی ہو جاتا ہے کسی ڈیریکٹر کی فلم مسال میں ایک بناتا ہے اس کو در رہتا ہے کہ چلیں گے نہیں چلیں گے ہم روز بناتے ہیں چلے گا نہیں چلے گا لیکن چلی اللہ تعالی جو ہے ایک محنت کا ایک حد ہوتی ہے وہاں تک اللہ تعالی قربانیاں لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد میں الحمدللہ محنت کا پھل اللہ تعالی دیتا ہے اور دیر آئے جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بہت عزت کرتے ہیں محبتیں دیتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کو اسی دن دوبنی رات چوبنی ترقی عطا فرمائیں ہمارے لئے بھی خوشی کی موقع ہے یہ کہ حضرت آئے میں کمال لگر کے تمام نوجوانوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے حضرت کا پرزور استقبال کرتا ہوں آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں انشاءاللہ اور یہ زدارش عزتزہ کی حضرت نے بھی کہا ہے ہمارا بار بار انشاءاللہ ملکل انشاءاللہ السلام علیکم برحمت اللہ